سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے کنورڈ پروپائن ٹو پروپائن کہ ہم پروپائن کو پروپائن میں کس طرح سے کنورڈ کر سکتے ہیں پروپائن جو ہے یہ انسچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن ہے اور الکائن جو ہے ہائیڈرو کاربن کی جو فیملی الکائن ہے الکائن سے بلانگ کرتا ہے جس میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پروپائن ہے تو اس میں ٹوٹل کتنے کاربن ہیں ون ٹو تھری اور ایٹ لیسٹ ایک کاربن کے ساتھ دو کاربن جو ہے ان کے ساتھ یہ ٹرپل بانڈ ہے ان دو کاربن میں ان دو کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ پروپائن ہے اس کو ہم نے کنورڈ کرنا ہے کہ اس میں پروپائن میں پروپائن جو ہیں یہ سچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن ہے یعنی یہ الکین سے بلانگ کرتے ہیں الکین کی جو ہے جو فیملی ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ جو کہ سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے لیے ہم کنورین دیکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے جی پروپین ہے ٹھیک ہے اسی پروپین کو میں یعنی سے جو آپ کاپی کر لیتا ہوں کہ پروپین جو ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ لوں گا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ کنورٹ ہو جائے پروپین میں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم ہائیڈروجینیشن کرتے ہیں ہائیڈروجینیشن اور ہائیڈروجنیشن کسے کہتے ہیں کہ ایڈیشن آف ہائیڈروجن کسے کہتے ہیں جی ایڈیشن ای ڈی 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 کیا ہوگا ہمارے پاس پرڈکٹ کیا آ جائے گی کہ یہاں سے یہ جو ایک بانڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور مزید اس میں ہائیڈروجن کی ایڈیشن ہو جائے گی یعنی سی ایچ تھری ٹھیک ہے سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ اور ایک ایچ یہ ہمارے پاس آگیا سی ایچ ٹو ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرپل بانڈ تھا یہ کہہ دی یہ پروپائن ہے پروپائن سے پروپائن کی جب ہم نے ہائیڈروجنیشن کی یعنی اس میں ایڈیشن کی ہائیڈروجن کی تو ہمارے پاس کیا آ گیا پروپین پروپین میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور یہ الکین فیملی سے بلان کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس اس میں ایک کٹالیسٹ بھی یوز ہوگا اور وہ ہوگا یہاں پہ نکل یا پھر پلیٹینیوم ایز ای کٹالیسٹ ہم یوز کریں گے اور اس میں ہم ہیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ہیٹ لکھ لیتا ہوں کہ ہیٹ کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو فیفٹی ٹو تھری ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ تک ہم ٹیمپریچر دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا جو ہے ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو پروپائن کی ہائیڈروجنیشن ہوتی ہے یعنی ہائیڈروجن جو ہے یہ مالیکیولر ہائیڈروجن ہے یہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے اور یہ ایک بانڈ جو ہے ٹوٹ گیا یہاں سے یہاں پہ ٹرپل بانڈ تھے ایک بانڈ ٹوٹا اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہائیڈروجن یہاں پہ ایڈ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو پروپین ہے اس کو چلو میں یہاں پہ یہ لکھ لیتا ہوں کہ سی ایچ تھری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہے پروپین ہے اس کی فردر ہم ہائیڈروجنیشن کریں گے اور کس طرح سے کریں گے یعنی ایچ ٹو اور کنڈیشن ہمارے پاس وہی ہیں کہ ہم اس کو نکل کیٹالیسٹ ہم یوز کریں گے اور اس کے بعد ہیٹ کریں گے کتنا ہیٹ کریں گے اس کے لیے میں ٹیمپریچر بھی آپ کو دکھا دیا ہے میں نے اسی کو ہم یہاں سے کاپی کر لیں گے کہ ٹو فیفٹی ٹو تھری ہنڈڈ ڈگری سنٹیگریڈ جو ہے یہ ٹیمپریچر ہم دیں گے ڈگری سنٹیگریڈ ٹیمپریچر کی یونٹ ہے ہم ٹیمپریچر کو ڈگری سنٹیگریڈ میں میئر کرتے ہیں تو جب اس کی مزید ہائیڈوجنیشن کریں گے تو یہ جو اس میں ڈبل بانڈ ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں سی ایچ تھری سی ایچ یہاں پہ ایک جب یہ بانڈ بھی ٹوٹ جائے گا تو اب یہ بانڈ بھی ختم ہوگا تو اس کی جب اب ایک ہائیڈوجن آکے لگ جائے گا یہاں پہ سی ایچ ٹو پھر یہاں پہ سی ایچ ٹو ہے ایک ہائیڈوجن یہاں پہ بھی ایڈ ہو جائے گا تو سی ایچ تھری یعنی کہ یہ کیا بن گیا پروپین ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے پروپین سے پروپین کی کنورین کس طرح کی کہ ہم نے کیا کیا ہائیڈوجنیشن کی یعنی ہم نے ملیکیولر ہائیڈوجن کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا اور نکل ایزا کٹیلسٹ ہم نے یوز کیا اور ہم نے اس کو ہیٹ کیا تو اس کی ہائیڈوجنیشن ہو گئی کٹیلسٹ ہم کسے کہتے ہیں کٹیلسٹ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایسا سبسٹانس کہ جو رییکشن کی سپیڈ کو بڑھا دے ٹھیک ہے جبکہ خود رییکشن میں جو ہے وہ اسیہ نہیں لے خود رییکشن میں ٹیک پارٹ نہ کرے تو ایسے سبسٹانس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا کیاiceless ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے نکل کو ایزا کیٹیلسٹ یوز کیا ہے کہ نکل جو ہے وہ رییکشن کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے اور یہ جو ہائیڈوجنیشن رییکشن ہے اس میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے تو اس طرح سے آج ہم نے کیا دیکھا کنورین آف پروپین ٹو پروپین